مہاراشتر کے کسانوں کی کیندر سرکار سے ناراضگی صرف پیاز کے کم دام کو لے کر نہیں ہے بلکہ یہاں سویابین کی قیمت بھی بڑا مدہ ہے۔ اس سال کسانوں کو سویابین کا ایم ایس پی بھی نہیں مل پا رہا ہے جس سے وہ کافی نراش ہیں۔ مہاراشتر ایگری کلچرل مارکیٹنگ بورڈ کے انسار پانچ جون کو راجے کی باسک منڈیوں میں سویابین کی نیلامی ہوئی جس میں سے صرف چھے میں ہی کسانوں کو ادھکتم دام ایم ایس پی کے سطر تک ملا۔ راجے کی ادھکانچ منڈیوں میں سویابین کا دام چار ہزار روپے پرتی کونٹل کے آس پاس چل رہا ہے جبکہ چار ہزار چھے سو روپے پرتی کونٹل ایم ایس پی ہے۔ کسان اس سال سویابین کی کھیتی کر کے پچھتا رہے ہیں۔ سویابین ایک تلہن فصل ہے جس کی جتنی زیادہ کھیتی ہو وہ دیش کے لیے اچھا ہے کیونکہ ہمارا دیش کھا دے تیلوں کا بہت بڑا آیاتک ہے۔ اس کے باوجود کسانوں کو ایم ایس پی بھی نہیں مل پا رہا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ تلہن فصل ہونے کی وجہ سے سویابین کا اچھا دام ملنا چاہیے تھا لیکن سرکار نے اپنی نیتیوں سے اس کا دام کم کروا دیا ہے۔ پرابنی کی سیلو منڈی میں تو سویابین کا نیونتم دام صرف دو ہزار دو سو پچاس روپے پرتی کونٹل ہی رہ گیا ہے۔ راجے کی دو منڈیوں لاسلگام اور لاسلگام ونچور میں سویابین کا دام لگاتار صرف تین ہزار سے تین ہزار پانچ سو روپے کے بیچ میں بنا ہوا ہے جو ایم ایس پی سے کافی کم ہے۔ ایگری کلچرل مارکیٹنگ بورڈ کے انسار پانچ جون کو صرف تین سو اٹھتر کونٹل کی آوق ہوئی۔ اس کے باوجود نیونتم دام صرف تین ہزار پانچ سو روپے پرتی کونٹل رہا۔ جبکہ لاسلگام ونچور میں تو صرف تین ہزار روپے کا دام رہا۔ دام اتنا کم تب ہے جب کسی بھی منڈی میں دس ہزار کونٹل سے ادھک آوق نہیں ہوئی ہے۔ سویابین ایک پرمکھ دلہن اور تلہن فصل ہے اس کے باوجود دام نہیں ملنے سے کسانوں کی چنتہ بڑی ہوئی ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی